پانڈو لپیوں کی رچناوں میں جب ہم لوگوں کے یوگدان کی بات کرتے ہوں تو چترکاروں کا اسطحان بہت اہم تھا یہ تو میں نے کہا لیکن ہم اس سے کچھ اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چترکاری کیسے ہوتی تھی اور کیوں اتنا اہم اسطحان تھا مغل کال میں چترکلا کا بہت وکاس ہوا لگ بھک سبھی سمبرات کے وال اورنگ جیب کو چھوڑ دیں انہوں نے چترکاری کو بہت اہمیت دی چترکلا کے وکاس میں کافی دھان دیا اور ایک طریقے سے اپنا یوگدان بھی دیا سبھی سمبرات خود بھی ایک طریقے سے چترکلا میں روچی ہی نہیں لیتے تھے بلکہ کچھ لوگ اس میں پارنگت بھی تھے میں اپنا دورا دوں اورنگ جیب کو چھوڑ کر بابر نے راجیاشرہ بھی دیا تھا چترکاروں کو اور چترکلا کو یعنی شاسن کا ورد ہست چترکلا کو ملنا کسی بھی کلا کے لیے بڑا مہدپورن ہوتا ہے اور اس پرکار اپنے بہت سنگشپ کاریکال میں بہت سنگشپ شاسن چار ورش کے شاسن میں ہی بابر نے چترکلا کو پرساہیت کیا جہاں تک بابر کی بات ہے اس نے اپنے اپنے سوائم کی جو آتمکتھا اس نے لکھی اور وہ بھی ترکی میں لکھی اس کے کئی بھاگ کو کئی پرنوں کو اس نے چترانکت بھی کروایا یعنی چتروں کے مادھیم سے اس نے اپنے ویچاروں کو ابھیوقتی دینے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی ہمائیو ہمائیو کو تو چترکلا سے بہت وشیش لگاؤ تھا اور فارسی بھاگنے جب وہ جب وہ شیر شاہ سوری دوارہ کھدیڑا گیا پندرہ سو چالیس میں چوسہ کے یدھ کے بعد اور جب وہ امرکورٹ اور اس کے آگے کی اور بھاگا اور فارس گیا آپ کو یاد ہوگا تو فارس کے بادشاہ کے دربار میں اس کے بتائے گئے ورش ماتر اس لیے بھی مہتپورٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے اپنی جان بچا سکا ماتر اس لیے ہی مہتپورٹ نہیں ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اس نے اپنی سینہ کو پنرگٹھت کرنے کی کوشش کی اور فارس کے بادشاہ کی مدد ملی بلکہ اس لیے بھی مہتپورٹ ہیں کہ اسی فارس میں ہمائیو کا سمپرک کئی پرسد چترکاروں سے ہوا فارسی چترکاروں سے اور پرنام یہ رہا کہ ہمائیو چتر کلا میں اس کو اتیادک رچی ہو گئی اتیادک اس کو پریم ہو گیا اور اس کا اثر اس کے شاسن کال پر دکھتا ہے تو کیسے ہم دیکھئے ہمائیو کا فارس جانا اور وہاں پر اس کا ان کلاکاروں کے ساتھ سمپرک میں آنا اس نے اس کو اس کو چترکلا کی اور پرساہیت کیا چترکلا کے وکاس کی اور پرساہیت کیا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس کال میں مغل سامراج اپنے نرمان کے دور سے گجر رہا تھا مغل سامراج کی نیو جب رکھ دی گئی تھی اور ایک طریقے سے اس کو مجبوطی دی جاری تھی اسی سمیں اور جو ایشیا کے کھیتر تھے اور جو شاسک تھے ان کے دورا کلاکاروں کو ان کے چتر اور راج کے دش چترت کرنے کے لیے نیمت روپ سے نک کیا جاتا تھا تو جو پرتھا وہاں تھی لگ بھگ وہی پرتھا یہاں بھی اپنا ہی جانے لگی فارس کے کئی چترکار ہمائیو کے ساتھ بھارت آئے اور ان چترکاروں کے ادھی بات کریں تو اس میں سب سے پرسید تھے میر سید علی عبدالس مسد میر مسبر اور دوست محمد ہمائیو اور اکبر نے انہی کے چترکاری کی شکشہ پرابت کی یہ لوگ جو آئے بھارت ان سے انہوں نے چترکاری کی کلا ہنر سیکھا اور سمرات کے عدیش سے میر سید علی اور خوازہ عبدالس مسد نے سپرسد فارسی گرنٹ داستان امیر حمزہ کو چترت کرنا پرارمب کیا داستان امیر حمزہ مغل چترکلا کا واسطوک عارمب کب سے مانا جائے مغل چترکلا کی شروعات کی ادھی بات کریں مغل چترکلا کی تو ہمائیو کے بعد اکبر کے کال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل چترکلا نے ایک اپنا سوطنت روپ لیا خوازہ عبدالس سمد اسے اکبر نے اپنے چترکلا ویبھاگ کا مکھیا بنایا دوسرے شبدوں میں اس نے ایک چترکلا ویبھاگ کی ستھاپنا کی اکبر نے اور ایک اچھے چترکار کو جو سوائم میں ایک یوگی چترکار تھا جس کا نام تک خوازہ عبدالس سمد اسے اس کا مکھیا بنایا اور یہاں سے شروع ہوتی ہے مغل کالین یا مغل ستہ سے پرباوت چترکاری کا وکاس اکبر نے اس کے علاوہ اس بھاگ کے علاوہ اس نے چترشالہ کا بھی نرمان کیا اور چترشالہ کے نرمان میں کے پیچھے ادیش یہ تھا کہ کلاکار وہاں آئیں اور ویبھن رنگوں سے چتروں کو اکیریں دربار میں اکبر کے ایسا مانا جاتا ہے کہ لنکھ بک سو سے زیادہ چترکار تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکبر نے کتنی اہمیت دی چترکاری کو حضم نامہ رضم نامہ تاریخِ الفی اور اس کے ساتھ ہی تیمور نامہ اکبر نامہ یہ جو پستکیں ہیں اس میں یہ جو گرنٹ ہیں جو فارسی میں لکھے گئے اور اکبر کال میں لکھے گئے جن میں سے کچھ اتروتی ہیں ان میں چترکلاک کو اس نے بہت اکیرہ اس میں اس نے ان گرنٹوں کو کافی چترت کیا فارسی اور ہندو دونوں شیلی کا ان گرنٹوں میں ہم ایک ادبھت سمجھرن پاتے ہیں ان دونوں کا ایک ایک تال میل سامن جس ان پستکوں میں ان گرنٹوں میں چترکلاک کے مادہم سے دکھائی دیتا ہے اکبر کے بعد وہ تو جہانگیر کا کال تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چترکلاک نے چرم سیما پر پہنچ گئی تھی چرموت کرش پر پہنچ گئی تھی جہاں گیر نامہ جو جہاں گیر نے پستک ہے اس میں جو چترت ویورن ہیں وہ سروعادھک مہتپورن ہیں اور اس گرنٹ کو وہ اتیادھک مہتپورن بنا دیتے ہیں تو اس پرکار جہاں گیر کے کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چترکلاک ایک اور اپنی اچائیوں پر پہنچ گئی اس کے علاوہ جہاں گیر نے ایک الپم کا بھی نرمان کرایا جس میں چتروں کا سنکلن تھا چترنکن تھا اور اس کے بعد شاہ جہان اس نے بھی ایک اور الپم بنایا ایک اور الپم کا نرمان کیا ایک اور الپم کا سنگرن کیا جسے منٹو الپم کے نام سے جانا جاتا ہے منٹو الپم کے نام سے پرسد ہے شاہ جہان کا جو باشاہ نامہ ہیں وہ بھی اچھی طرح چترنکت ہے چتروں کے درشیوں کے ویورن سے دربار کے درش شکار کے درش اور انی درشیوں سے پٹے ہوئے ہیں یہ سب گرنٹ تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کال میں چتر کلا کا کافی وکاس ہوا اور انجیب جو شاہ جہان کے بعد آیا وہ تو اس کا سکت ویوروزی تھا اور تو اور اس نے کسی طرح کا پروسان بھی نہیں دیا اس کلا کے وکاس میں اس کلا کے واردھک میں تو چتر کلا کی بات کریں تو مغل کال نے چتر کلا کو کافی بڑھا ہوا دیا ہمیں یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ علماء علماء ورک کے مطانسار مانو روپ کے چترن کا اسلام میں پرتبند تھا دوسرے شبدوں میں اسلام میں کسی بھی طریقے سے مانو کو چترن کو مانو روپوں کے چترن کو ایک طریقے سے پرتبندت کیا گیا ہے اس بات کو ہمیں خیال لگنا پڑے گا اور خاص کر یہ علماء میں انہوں نے اس بات کو بل دیا تھا علماءوں نے کہ پیغمبر محمد سوائم جیویت پرانیوں کے چترانکن کے ورد تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ کلاکار رچنا کی شکتی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پریاس کر رہا ہے یہ ایک بڑی اچھی سوچ بڑی ایک الگ سوچ تھی کلاکار یدی کسی جیویت پرانی کا چتر بنا رہا ہے تو اس کا عرص یہ نکالا جائے گا کہ وہ رچنا کی شکتی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پریاس کر رہا ہے ایک ایسا کار جسے کیول ایشور ہی کر سکتا ہے اس لیے ہی یہ چتر کلا خاص کر مانوں کی چتر کلا پرتبندت تھی اب الفضل تو بادشاہ کے اس بیان کو ادھرت کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو چتر کلا سے گھرنا کرتے ہیں پر میں ایسے وقتیوں کو نا پسند کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کلاکار کے پاس خدا کو پہچاننے کا بے جوڑ طریقہ ہے اور چونکہ کہیں نہ کہیں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی رچنا کو وہ جیون نہیں دے سکتا اس طرح بادشاہ اس کے دربار اور اس میں بھاگ لینے والوں کا چترن کرنے والے چتروں کی رچنا کے سمبند میں شاسکوں اور روڑی وادی ورگ کے پرتندیوں یا علماء کے مدھے لگاتار تناو بنا رہا کہ مانو چترن ہونا نہ ہونا اس کی اوچت اوچتتا یا اس کے اوچت پر لگاتار سوال اٹھتے رہے وہ لکھنی ہیں کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ شریعہ کی ویاخیہ میں پریورتن آیا شریعہ یعنی اسلامی قانون تو اوہ قانون کی جو ویاخیہ میں کچھ بدلاؤ آیا جس سے کچھ راہت ملی اور الگ الگ ساماجک سمہو دوارہ اس پرمپرہ کی ایسی ویاخیہ کا پرتپادن کیا جو راجنیتک آوشکتاؤں سے انروپ تھی سروادک انروپ تھی سوال یہ اٹھتا ہے ایسے کیا کارن تھے جس سے ہم پاتے ہیں کہ مغل کال میں بہت ساری پانڈولپیاں لکھی گئیں اور ان پانڈولپیوں کو وششت روپ سے چترانکت کرنے کا بھی پریاس کیا گیا دوسرے شبدوں میں پانڈولپیوں میں چتروں کا اور چتی کیا ہے کیوں اتنا مہت چتروں کو چترانکن کو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جلدکار سلیخ کاریگر بنانے والے کاریگر اور انیلیو ان جن کے سہیوک سے پانڈولپیاں لکھی جاتی تھیں اس میں چترکاروں کا ایک اہم اسطحان ہوتا تھا ایک ایک راجہ کے ایک شاہ سک کے شاہ سن کال میں گھت گھٹ نائیں ان کا چترانکن پاٹ کے ساتھ ساتھ جیوانت جیوانت کرنے کا پریاست کیا جاتا تھا ان سب گھٹ ناؤں کو ان سب ویورن کو آخر جیوانت کرنے کا پریاست کیا ساتھ چتر جدی ہو تو چتر کلا واسط میں ایک بہت اچھا ہنر